کہتے ہیں کہ سیدہ زینب بنت علی صلی اللہ علیہ شام غریبہ کو بنو حاشم کے سولہ لاشوں پر گئیں اور گریہ کیا لیکن اپنے بیٹوں آن اور محمد کے لاشوں پر نہ گئیں کربلا سے دربار کوفہ لے جایا گیا قافلہ دربار کوفہ سے دربار دمشق پہنچا دربار دمشق سے لے جا کر زندان میں ڈال دیا گیا اسیران زندان سے واپس کربلا آئے اور شہدہ کی قبروں کی زیارت کی پھر کربلا سے مدینہ کا سفر درپیش ہوا سیدہ زینب ان تمام منازل میں سب کو یاد کرتی رہی لیکن آن و محمد کا نام زبان پر نہ لائیں مدینہ آ کر نانا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر گئیں اما فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہہ اور بھائی حسن المجتبہ علیہ السلام کی قبروں پر حاضری دی جناب حمزہ علیہ السلام کی مرقد پر پہنچی ام المومنین ام سلمہ سلام اللہ علیہہ سے ملی بنو حاشم کی مجلس میں بیٹھی مدینہ کی دیگر بی بیوں سے ملاقات کی سب کو بتایا کہ کیا گزری اکبر قاسم اسغر اباس حسین سکینہ کیسے ایک ایک پیارا شہید ہوا لیکن اون و محمد کا ذکر نہیں کیا اپنے سگے بیٹوں پر نہیں روئیں لیکن پھر جب سب ہو چکا تو اپنے گھر گئیں کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا اور اون اور محمد کا نام پکار کر اتنا روئیں اتنا گریہ کیا کہ جناب عبداللہ بن جعفر طیار علیہ السلام گھبرا گئے کہیں آقا زادی آج گریہ کرتے کرتے اپنی جان نہ دے دیں جس بہادری اور استقامت سے سیدہ زینب صلی اللہ علیہ نے سب مشکلات کا سامنا کیا اس کو دیکھ کر یہی بات سمجھاتی ہے کہ ایک ماں کے رحیم و گداز دل کے ساتھ شاید یہ ممکن نہ تھا گربلا سے شام اور شام سے مدینہ اپنے گھر آنے تک زینب نے نہ جانے کیسی حمد سے اپنے اندر کی ماں کو ایک طرف بٹھائے رکھا اور صرف علی کی بیٹی دین کی علمبردار حسین کی مجاہدہ بہن بنی رہی سلام ہو آپ پر یا بنت علی درود ہو آپ پر یا خاہر حسین آپ نہ ہوتیں تو آج ہمارے پاس دین اپنی حقیقی شکل میں موجود نہ ہوتا تا قیامت آپ کا احسان ہمارے سروں پر ہے